اور صورت بھی بتائیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں جس میں تمام حروف تحجی استعمال ہوئے ہوں وہ آیات بتائیں اس کا صفحہ نمبر بتائیں اس کی آیت نمبر بتائیں اس کی منظر بتائیں اس کے رکوع بتائیں اس کی پوری تفصیل بیان کریں آپ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں پہلی آیت بتائیں دوسری آیت بتائیں پوری تفصیل بیان کریں پارہ نمبر چار پارہ نمبر چار میں ایک سو بتیس آیات چودہ رکوع اٹارہ سفے اور دو سورتیں ہیں اس پارے کے دونوں سورتیں مدنی ہیں سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو آیات بیس رکوع تین ادار چار سو اسی کلمات چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہے پارے کا رکوع نمبر سات سورت کا رکوع نمبر پندرہ اس رکوع میں سات آیتے ہیں آیت نمبر ایک سو چوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا يغشا طائفة منكم اور دو سورت الفاتح آیت نمبر انتس محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِنَ اللَّهِ وَالْلُوَانَا اور صاحب کے طرح سوال ہے یعنی پورے قرآن پاک میں ان کے جواب کا خلاص ہے یہ نکلا کہ پورے قرآن پاک میں صرف دو آیتیں ہیں جس میں شروع سے علف سے لے کر یاد تک کے تمام حروف استعمال ہوئے ہیں انہوں نے بیان کر دیا جی آپ کیا سوال فرمائے سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں عام طور پر تمام آیتوں کے بلکل شروع میں آتے ہیں صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آیت کے درمیان میں آئے ہیں سور احزاب آیت نمبر چپکان اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ عَلَى النَّبِي پورے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے ستائیس انبیاء کرامogram علیہ السلام کا تذکر ہے اور چوبیس انبیاء علیہ السلام کے نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہے چتیس صورتوں میں ایک سو چتیس مرتبہ جی جی اور ساپ سوال کریں جی قرآن پاک میں وہ کتنے آجات ہیں جس میں سب سے زدہ قاف استعمال ہو گئے چھے آئے تھے جی قرآن پاک میں چھوٹی قاف کتنی رفع استعمال ہو گئے نو ہزار پان سو اور موٹی قاف چھے آدار آٹسو تیرہ قرآن پاک میں جنت کا ذکر کتنی رفع ہے جنت کا ذکر چھے آسٹھ اور جہنم کا ستتتر چاند کا چاند کامت چپن مردم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمانڈنگ پوزیشن میں وہ تھوڑی نیند آ رہی ہے اس کو جگہ نہ چاہ رہے یہ بتائیں گے آپ کے اس لیول پہ پہنچنے میں کتنا ارسل لگا جی میں آپ کو انشاءاللہ سوال کا جواب دیتا ہوں میں اس کو پینلنگ میں رہتا ہوں ہمی جواب دیتا ہوں اچھا پوچھئے جی ان کے سامنے بھی صورت نمبر کو واضح کریں آیت نمبر کو واضح فرمائیں اوہی سا آپ صورت نمبر کھولیں میں یہ پوچھنا ہے کہ صورت جن کون سے صفحے پہ ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کے تلاوت بھی کرنی ہے اب بیچ والے رکو ہیں پچھے سے پڑھو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں جی پوری تفصیل منزل بتاؤ اس منزل میں کتنی صورتیں ہیں مکی مدنی پوری بازر کرو پیارے اعوذ باللہ من الشیقان الروجیم منزل نمبر سات منزل نمبر سات میں سفہ چار پارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکو تریہ چھاسی صفحے اور پینسر صورتیں ہیں منزل میں پچاس صورت مکی اور پندہ صورت مدنی ہیں آرہ نمبر انہتیس آرہ نمبر انہتیس میں چار سو اکتیس آیات بائیس رکو بیس صفحے اور گیارہ صورتیں ہیں اس پارے میں دس صورت مکی اور ایک صورت مدنی ہیں صورت الجین مکی صورت الجین مکام گرمہ میں نازل ہوئی اس صورت میں اٹھائیس آیات دو رکو اٹھ سو ستر اٹھ سو بچاسی کلمات اٹھ سو ستر حروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں نو آیتیں ہیں آیت نمبر انہتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاق بما لديهم واحقا واحقا كل شيء عددا الا من ارتغا من رسول فانه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا عائم الغیب فلا يغهر على غیب احدا اُلْئِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ اَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي أَمْدًا جی اور ساب سوال کریں جی جی سوال جی میک مہنچا یہ ان تک ان کے پاس مائک ہیں اچھا جی میک اپر لے ہاں سورت نمبر ساتھ اور آیت نمبر پچیس پچیس اعوذ باللہ من الشیقون الروجیم منزل نمبر دو منزل نمبر دو میں پانچ پارے چھ سو پچانویں آیا چھ آسی رکو اکانویں صفے اور پانچ سورتیں ہیں منزل میں تین سورت مکی اور دو سورت مدنی ہیں پارہ نمبر آٹ پارہ نمبر آٹ میں ایک سو بھی آلیس آیا سترہ رکو اٹارہ صفے اور دو سورتیں ہیں پارے میں دونوں سورت مکی ہے سورت الاعروف مکی ہے سورت الاعروف مقام گرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں دو سو چھ آیات چوبیس رکو تین سو پچیس کلمات چودہ ہزار دس عروف ہیں رکو نمبر دو رکو نمبر دو میں پند رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ عَنسَلْنَا عَلَيْكُمْ نِبَاسًا يُوَارِسًا میں ایک مرش انہوں نے جو سوال کیا میں آپ کو ابھی ایک جو دعویٰ میں نے شروع میں ظاہر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان بچوں نے یاد دھیانی میں اتنا کمال اختیار کیا ہے کہ ان بچوں نے کمپیٹر کو بھی شکست دی ہے یہ جو میں جملہ اور دعویٰ کر رہا ہوں میں ابھی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں میں یہ مائک اسدللہ کو دیتا ہوں جو ان پورے بچوں کا ماسٹر ہے یہ زبدہ ہے ہمارے مدرسے کا اسے مکھن کہا جاتا ہے عربی کے اندر اور یہ دو طلبہ ہیں جو انتہائی مہارت اختیار کر رہے ہیں آپ ذرا اسی صورت کو دیکھئے اس بچے کو میں اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے لاؤں گا اور میں تیزی کے ساتھ آیتوں کو پیچھے کی طرف پڑھاؤں گا اور یہ کس تیزی کے ساتھ آیات کو پڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان بچوں نے واقعیتاں کمپیٹر کو شکست دیئے آپ کی آنکھیں اس آیت کو پورے تلاش نہیں کریں گی یہ بچہ اس آیت کو پہلے پکڑے گا ذرا مائک لے اسدللہ اور دیکھئے اسی صورت میں انہوں نے پچیس نمبر آیت تلاوت کی ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آوں گا اور آپ دیکھتے چلی جائیے آیت نمبر چوبیس تلاوت کیجئے آیت نمبر تیس سنایے آیت نمبر بائیس سنایے آیت نمبر انیس اٹھارہ آنکھرہ سترہ سولہ آنکھرہ جوتا آنکھرنی آنکھران آنکھرہ آرکھرہ دس نو آج سات ش مانچ جا تین دو ایک جی بھیجوا سکتے ہیں بالکل ہاں جی وہاں سے سوال ہو سکتا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز نے مائک ہے کسی بچی کے دریئے سے بھی سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یہ سوال میرے پاس آیا ہے ہم افاظ سے متشابیہات یاد نہیں ہوتے غلطیاں آتی ہیں ان بچوں نے کتنی محنت کیا ان کو اتنا یاد کیسے ہو گیا میں بھی جیتا ہوں جواب جی اور صاحب سوال فرمائیں جی حافظ صدی اللہ سے ہی سوال ہے صفحہ نمبر چار سو کی پہلی آیت جی ذالک تقدیر العزیز العالی صحیحہ تا آخری حرف یا آخری آیت فَالْلَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَوْمُ ایک منتظرہ کھولنے دیجئے بات ہے حضرات ابھی تک چار سو صفحے کھول نہیں سکتے